بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہ ویڈیو کا موضوع ہے کہ کنز العلماء نام نحاد ناسبی بلکہ نام نحاد یہ اہل سنت اشرف آسف جلالی کو ہمارا جی جواب ہے پھر کسی بھی اس کے ناسبی کو یا خارجی کو اگر کوئی درد ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمٹ کرے گے جواب دیں ہم اس کا بھی جواب دیں گے کتابی تمہاری ہیں حدیث تمہاری ہے جن اماموں سے تم معاویہ کی شانے بیان کرتے ہو یزید کی شانے چھپاتے ہو اسی امام نے جس نے یزید معاویہ کی شان بیان کیا اسی امام نے یزید کی شان بھی بیان کیا لیکن معاویہ کا لے لیتے ہو یزید کا چھوڑ دیتے ہو جب امام پکڑا ہے تو امام کو پوڑا پکڑو نا ٹکڑوں میں کیوں پکڑے ہو ناسبی ہو لوگوں کو گمڑا بناتے ہو جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے نا تو کتاب پڑھنی ہے ان لوگوں نے تمہیں سننا ہے اور تم لوگوں نے اہلِ بیعت کو ڈبونا ہے جو تمہارا شروع سے چودہ سو سالوں سے مقصد ہے تمہارے خون میں خارجی ناسبیت ہے جو جانی نہیں ہے تو کمزر قرمہ نے ایک حدیث میان کی تھی کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور معاویہ فی کنڈی ہے جوڑکانی کی کتاب سے تو جوڑکانی نے معاویہ کی شان میں انٹی سیدھی حدیثیں بیان کی جو کہ ساری جھوٹی تھی ہم نے سنت سے ثابت کی تو وہی جوڑکانی یہ ہمارے پاس الحدیثیں صحیح ہیں الحدیثیں موز گوافی فی فضائر معاویہ ہے معاویہ کی شان میں باترہ ویعت کارت کاریت حضور احمد فیضی مکتبہ بابل جو مکتبہ لاہور کی چاہر کے ساتھ اور اس کے صفحہ نمبر 162 پہ ہے جوڑکانی جو معاویہ کی شانیں بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں اور کمزر علماء اشرف آسف جلالی جو اسے بڑے فخر سے بیان کرتا ہے تو وہ بتائے کہ اسی جوڑکانی نے جزید کے بارے میں اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے تو وہ کیا کہتا ہے یہی حقیقت ہے کہ صاحب بن نبی بقاس نے بیان کیا اس طرف سے کہ قرآن معاویہ نے بھی کیا اور انہوں نے کتال کے ذریعے قضا سے عثمان نہیں لیا بلکہ اقتدار حاصل کیا جیسے کہ چند سطور قبل لکھا جا چکا ہے غزالی نے بھی یہی لکھا ہے کہ معاویہ نے کہا بلند امور کے لیے حمد پیدا کرو تاکہ انہیں حاصل کر لو بلہ شبہ خلافت کے لیے اہل نہیں تھا سو میں نے اس کو حمد کی تو اسے پا لیا یعنی کہ خلافت جو لوگ کہتے ہیں کہ صلح امام حسن ہوئی ہے تو معاویہ کے یہاں پر کول بھی غزالی نے نکل کیا کہ معاویہ تو کہتا تھا کہ میلے تو خلافت کے تمنا تھی میں نے اسے پا لیا جیسے بھی چاہا تو آگے ہم چلتے ہیں کہ یہاں سے اشنفاسب جلالی صاحب کا کم اکل امام جھو رکانی کی تحقین کو اجمع قرار دیتا ہے جو کہ لوگ کا امام حسن مجتبہ کی دسبرداری کو اجمع اور ان کی رضاعت اور رغبت قرار دینا نہایت ہماکت ہے اکابرین کے ناغوار فیصلہ کے سامنے عوام کا اس پر کڑھا خاموش رہنا الگ بات ہے اور دعایں کسی بات پر اجمع ہونا الگ بات ہے ان دونوں باتوں میں فرق نہ کرنا بڑی خرابیوں کا باعث ہے ترکہ کا منصب سوپنے پر ندامت خیار رہے کہ ترکہ کسی بھی منصب پر لائق نہیں تھے جن بعض حضرات نے ترکہ کو گوونر وغیرہ بنایا وہ اپنی زندگی کے آخری یامیں بھی فیصلے بنن نادام تھے اس بات کو مکمل تحقین کے لیے راکم کی حروبہ صحابہ و ترکہ کا مطالعہ کیلئے یزید کی اماموت اور جورکانی کا نظریہ یہ وہی جورکانی ہیں جس سے اصرف آصف جلالی نے معاویہ کی شانے بیان کی وہی جورکانی یزید کی شانے بیان کر رہے ہیں اسی کتاب کے اندر لیکن اشرف آصف جلالی ناصبی میں تو حیمت نہیں ہے نہ تو ان کی عوام جو جاہل ہیں نیچے انہوں نے پوچھنا نہیں ہے ان کو اور اشرف آصف جلالی نے تو بیان نہیں کرنا اور یہ کہتے ہیں جیدالت چلے چلو ہمارے سارے مناظرے کر لو اوہ بھائی تم ساری زندگی کبھی مناظر نہیں کر سکتے شیعوں سے جیتی نہیں سکتے تم اپنی کتابوں کے اصول سے اتنے منحرف اور اپنے کتابوں کے اصول کے مطابق بھی تم اپنا دفاع نہیں کر سکتے خیر جورکانی جس کو جلالی صاحب نے اپنا امام مانتے ہیں وہ یزید خبیص کا حامی تھا چنانچہ اس نے امیر شام کی اکومت کے بعد مصبت انداز سے یزید پلید کی خلافت کا تذکرہ کیا اور اس کی صحبت کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور جھوٹی روایات چلائیں اولاد روایت ذکر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اور ان کے بیٹوں کے باڑے میں خیال رکھنا یہ حدیث قریب ہے یعنی کہ جورکانی حدیث لے کے ہے کہ میرے صحابہ اور اس کے بیٹوں کے باڑے میں خیال رکھنا اہل بیعت کی ان کو کوئی یاد نہیں ہے دوسری یہ کہ معاویہ مدینہ منور آئے اور کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کر لیا لہذا تم بھی بیعت کر لو پھر اس کے پکتہ کرنے کی خاطر یہ روایت چلائیں کہ جب کسی شخص کی خلافت پر بیعت ہو جائے تو اس کے خلاف کھڑا ہونا بدداری ہے ہماری یہاں پر یہ کون سوال ہے کہ جو لو کہتے ہیں جو سلح کر لی ہر امام حسن مجدبہ نے سلح کر لی وہ یہ بتائے کہ اس سلح کی شرائط بتائیں اس کے اندر تو یزید کو خلافت کو آگے چلانا ہی نہیں تھا تو ملے یہ بتائے کہ معاویہ نے تو اس سلح نامے کی دھجیاں اڑائی ہیں نبی کے بچے سے شرائط توڑی اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ان سے سلح کی اس نے موز سے سلح کی تو اس نے تو نبی سے سلح توڑی ہے جاہی لو اس سے ہماری کچھ سارش ہے تو جو رکانی کی پیش کردہ روایت موضوع باطل ہے یعنی کہ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ روایت ویسے بھی باطلی ہوگی اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب میں یہ الفاظ نہیں ملتے اس سے قبل علم الحدیث کے آئیمہ نکل کر چکے ہیں اگر کوئی بات شخص ایسی باطل ہے جو دوسروں کے یہاں نہ پائی جاتی ہو تو اس کو قابل قبول نہیں نیز اس نے جس حدیث کو حسن کہا ہے یعنی کہ جو رکانی نے یہ یزید والی حدیث جو شان یزید کی شان میں لے کے ہے اس کو جو حسن کہا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے آئیمہ نے اس کو کم اکل متاثب اور اس نے حدیث گڑا ہے اسے دجال اور دنیا آخرت میں اندھا قرار دیا ہے یہ کہ ہمارا تھا آج کا نوت اب مجھے یہ بتایا جائے کہ جو جو رکانی ہے وہ یہ حدیث نایا کہ میرے صحابہ اور ان کے بیٹوں کے بارے میں خیال اکھنا تو وہ صحابہ جن کے بیٹے مرتد ہوگے وہ صحابہ جن کے بیٹوں نے حضرت علی سے جنگے کی وہ صحابہ سعید بن ابی وقاس کا بیٹا جو امام حسن کے یزید واللشکر کا سپاہ سلار تھا کربلا کے تو کیا اس بیٹے کا بھی خیال کرنا ہے ساتھ بن ابی وقاس کے بیٹے کا عمر ابن ساتھ کا اس کا بھی خیال کر لو کہ معاویہ کے بیٹے کی زیدہ بھی خیال کر لو مطلب کہ ہماری یہ گزارش ہے اشرف آسو جلالی ٹولے سے کہ وہ جو رکانی کی کتاب کو صحابہ کرے پہلے جس سے وہ معاویہ کی شامیں بیان کرتا تھا دو ہزار تیرہ کی معاویہ کی شام کانسلس رکھ کرنا تو ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا ٹولا اور پورا مذہبی ناصبی اور خارجی ہے اور اہل سنت کے نام پر انہیں عوام کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے یہ جس دن اپنی عوام کو یہ کتابوں سے حقیقت بتا دیں گے یہ کبھی بھی اپنی عوام کو شکل نہیں دکھائیں گے اور نہ ان کا کئی مذہب سچا ثابت ہوگا ہے انشاءاللہ الحمدللہ اور شیعہ مذہبی ہمیشہ حق پر ہے اور حق پر ہی گئے گا چودہ سو سال سے اس لیے حق پر تھا کہ تاکر تم لوگوں کو قیامت تک یہ مذہب ننگا کرے اور تمہاری اصلیت بتاتا رہے جب بھی تمہاری اصلیت بتاتا ہے تم شوڑ ڈال دیتے ہو گستاخے صحابہ ہو گیا گستاخے صحابہ ہو گیا یہ گستاخے صحابہ نہیں ہے یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ ان کے بیٹوں کے بارے میں شیعہ رکھنا اور امام عحسین کے قاتل وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے جس نے امام عحسین کو قتل کیا وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے تو شرم نہیں آتے تم لوگوں کو کہ ایک طرف تم کچھ ہو دوسری طرف تم کچھ ہو تم در حقیقت رہ لے بیٹھ کے دشمن ہو تم یہ صرف دعویٰ کرتے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں اعتباہ تو تم نے پہلے کبھی کی بھی نہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم محبت بھی نہیں کرتے یہ سب فراوڈ ہے اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا